برمنگم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے وزیر بالیات آجی جعوید بڈانوی اس وقت سے وزیر بالیات کی سیٹ پر موجود ہیں آزاد کشمیر گورنمنٹ میں بڑی اہم شخصیت جانے پہچانے جاتے ہیں پیپزو پارٹی میں بھی ان کا بڑا نام ہے آج ہمارے ہاں یہاں موجود ہیں تو ان کی موجود کی فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے مناسو سنجھا کہ ان سے کچھ کوسٹن کیے جائیں سوالات کیے جائیں اور آپ لوگ جو آزاد کشمیر کی خصوصاً اور سے اس میں رہتے ہیں ان سے بھی ان کی گفتو کروائی جائے اور یہ گفتو ظاہر امارے ذریعے ہی ہوگی اس وجہ سے وہ سوال میں پوچھوں گا جو لوگ آپ سوچتے ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو یہاں کا برطانیہ کا دورہ ہے اس کا مین مقصد کیا میرا تو بیسے نہیں جی دورہ ہی تھا ایک فیملی میں ایک دو پروگرام تشادی کے اس سوال سے آئے تھا لیکن آہ میں نے کوشش کی کہ جیتنے بھی کمیونٹی ہے یہاں پر آہ نارت میں آہ منچستر سے لے کر آہ لندن تک اور اتھرو تک آہ جتنے لوگ ہیں آہ انہوں نے بڑا اچھا ریسپانس دیا ہے عزت دی اور آسلاف زائی کی اور آہ یہاں کے جو مسائل ہیں بیرونی ملک پاکستانیوں کے بالخصوص برطانیہ کے لوگوں کے ان کا بھی شفیل کے پروگرام میں یا یوکی کے لندن کے پروگرام میں جو ہے نو اکثر ذکر ہوگا ہے تو یقیناً یہاں سے جب وہاں لوگ جاتے ہیں تو ان کو کافی پریشانی ہوتی ہے میں نے چیزیں نوٹ بھی کی ہیں ہم کوشش کریں کہ وزریعظم کے ذریعے فیٹرل گورنمنٹ کے جو سبجیکٹ ہیں ان کو بتائیں جو ہمارے مطلقہ ہیں آہ وہ ہم کوشش کریں آہ لکنے کی کوشش ان کے آئلی اور فیملی کے ایشیوز ہوتے ہیں جن کو لوکل ہی سیٹل کیا جاتا ہے اور یقیناً اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا اسوائے اس کے کہ وہ خاندان والے لوگ بیٹھ کے سیٹل کریں آہ گاؤں والے جو آہ پنچائد کا ہمارا سسٹم ہے اس کے اندر آلکنے یا پھر عدالت کے ذریعے آلکنے اچھا آپ یہاں برطانیہ میں آئے ہیں تو یہاں کیا کسی ایسے سٹیشن کا یہاں کہیں اس جگہ کا دورہ کیا ہے جہاں ریفیوجز کے ساتھ یہ کس طرح پیش آتے ہیں اور وہاں بھی آپ اس پر ایمپلیمٹ کریں کہ ازاد کشمیر میں آپ ریفیوجی کو کیسے ڈیل کر سکیں میں میں نے سب سے پہلے یہاں کے برینٹ کراس کی جو مہر ہیں آہ وہ ان سے ملا ان کے آفز کا وزیٹ کیا اور ان نے پھر تارک ڈار صاحب نے مجھے جو نہ وہ اس ریفیوجی کیمپس کا دورہ بھی کروایا اور ریفیوجیز کے حوالے سے ایک مسائل تھے جو وہ بھی یہاں پر جس طرح ان کو کمپرسیٹ کرتے ہیں آہ میں نے وہ مادل لیا لیکن ہم جو عذاب کشمیر کو اور برطانیہ کی سٹیٹ کو کمپیر نہیں کر سکتے یہ چار بانی سو سال پرانی ریاست ہے اور عذاب کشمیر پس پاندھا علاقہ اور پھر مشکل میں طریقہ ازادی کے اوالہ سے لوگ آہ ریاست دو تین حصوں میں تقسیم ہے وہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ڈیوائیڈ فیملیز بھی ہیں تو یقینا یہ یہاں کا مادل تو وہاں پھلا ہی نہیں کر سکتے لیکن کچھ چچی چیزیں جو ہیں جو یہاں پر سے ملے گی انشاءاللہ اس کو کپی کریں گے اور میری یہ کوشش بھی تھی اس طرح کشمیر کانفرنس بھی ہوئی لندن میں وہاں شامل ہوا تو چودہ پندرہ ایم پی سے بھی ملکات تھی اور ایک دو منسٹر صاحبان تھے ان سے بھی ملکات تھی اور جو ہمارے جو ارنا آہ فرس سکٹی چونکہ وہ انڈین تھے ان سے میری ملکات نہیں ہو سکٹی لیکن سیکنڈ سکٹی تھے جو ان سے بھی میری ملکات تھی اور سپیشلی ریفیجز کے ایشور پر آہ تھوڑی بہت ڈسکرشن ہوئی اور آہ جس طرح آپ سے بھی میری ہوئی کہ یہاں پر چونکہ چیریٹی کے لوگ ہمارے موجود ہیں پاکستان کے لوگ بھی ہو پوری دنیا کے کوئی انڈیوز بھی کام کرتی ہو تو میں نے یہ کہا کہ آہ اگر ہمیں کوئی چیریٹی والا یا کوئی انڈیو ملے تو ہم ریفیجز کے لیے جس طرح ہم کام کر رہے ہیں اسے بہتر سکر 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 یہ بدیہ کا جو ٹیٹی والے فارس یا انڈیو والے اگر رابطہ کرتے ہیں آزاد کشمیں جو ماجرین ہیں ان کی عبادکاری کے لیے تو ان کو کیا آپ سولیات دے سکتے ہیں گورمیٹ کی طرف سے ہم انچاللہ اللہ وہ ان کی جو انویسمنٹ ہوگی جو ڈونیشن ہوگا اس کو محفوظ رکے سے لوگوں کو انویسٹ کر سکتے ہیں انچاللہ اللہ پورے اعتماد کے ساتھ انہیں تعفض بھی دے سکتے ہیں تعفض دو انچاللہ اللہ زیادہ یہاں سے جو بھی جاتا ہے اسے پرابلم یہی ہوتی ہے کہ وہاں ہمیں تعفض ملے گا یا نہیں سب سے پہلی بات ہی تعفض ہے جہاں سب سے پہلے امن اور پھر پروٹیکشن اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن یا کوئی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہاں پر اچھا معاول ہے پورا امن معاول ہے اور پروٹیکشن بھی گورنمنٹ ساری چیزی جماعتوں کی اس میں انوالمنٹ ہے اس سے بہتر معاول چاہد ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ سے مسلم لیگ نے کوشش کیا کہ گورنمنٹ سے الادہ ہو جائیں ابھی ان کے بات چچا رہی ہے اور بڑا شوشہ بکھا رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ الادہ ہو سکیں گے یا مشکل ہے میرا نہیں خیال کہ چونکہ فیڈر گورنمنٹ آنون کی پیوز پارٹی کی تعدی حکومت ہے تو وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ الگ الگ بطور جماعت مجھے نہیں رکھتا کہ وہ کریں وہ مطفیقہ فیصلہ کریں گے وہاں پر بھی تعدی جماعت ہے الانس کی گورنمنٹ آنون ہے پیوز پارٹی اور دیگر جماعتیں ازاد کشمیر میں بھی زیادہ ساری سیاسی جماعتیں بلکر امد میں سوائے آٹھ میں بران جو پیٹی ہے اسے تعلق ہوتے ہیں وہ امد میں نہیں ہے تو مگر کوئی فیصلہ ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری پارٹی کے عدد جو ہزار آسو علی زدداری صاحب ہیں ملاول صاحب ہیں وہ جب ہمیں کوئی فیصلہ کریں گے اس وقت ہم نے اس پر سوچ فکر کرنی ہے ابھی تک تو ایسی کو بات یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اگلے الیکشن تک یہ گورنمنٹ رہے گی میرا یہی خیال ہے کہ کوئی اس طرح کے مجھے ابھی تک کوئی ایسی حالات نہیں ہے ہاں جب ہماری پارٹی چاہے گی قیادر چاہے گی تو پھر میں رہا ہے یہ یہ بتائیے گا کہ اس گورنمنٹ نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے یعنی جب تک گورنمنٹ ہے یا آگے الیکشن آنے تک وہ کون سے تین بڑے کام ہیں ازاد کشمیر کے جو کرنے ضروری ہیں سب سے پہلے تو ازاد کشمیر جو ہے وہ طریقہ ازادی کا بیس کمت ہے اور یقیناً ازاد حکومت جو بھی ہوگی اس کے سب سے بڑا فوکس جو ہے وہ طریقہ ازادی ہے اس کے بعد ازاد کشمیر کے لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں ان میں صحت ہے اور تعلیم اور برخصوص یہ معاصلات کا تین چوبے ان میں زیادہ فوکس کیا ہوا ہے کہ ازاد کشمیر کے لوگوں کو ان تین ڈیپارٹمنٹ کے اندر پھر ٹوریزم کے ڈیویلمنٹ کے لیے موجودہ قومت حملی اقدامات کر رہی ہے اور یقیناً ازاد کشمیر میں مدنیات کے حوالہ سے ٹوریزم کے حوالہ سے موجود ہے آئیڈل کے حوالہ سے جانا ہماری بجلی اس وقت پاکستان اور کشمیر کی ضرورت ہے تو ان تینوں جنوں پر انشاءاللہ فوکس کریں اچھا لاسٹ میں جو ہمارے دیکھتے سننے والے خصوص نوورسیز میں یہاں بستے ہیں کشمیری ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے یقیناً برطانیہ کے لوگوں کی طریقہ زادی میں پاکستان کی معیشت کی مضبوطی میں اور اپنے خاندانیوں کی خوشالی میں بڑا کردار ہے اور ہمیشہ اس کردار کو ہم نے سرائے اور اندہ بھی انشاءاللہ ہے یقیناً جس طرح ہر شخص جو برطانیہ میں کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں والا پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں والا وہ کشمیر کے سفیر کے طور پر تعم کر رہا ہے یقیناً ان کی اس کے علاوہ جو سروسیزیں ہیں پاکستان کی مضبوطی کے لیے میری ایک دارش ہوگی کہ پاکستان اس وقت موجودہ علاعت میں جو آنے مسیسی علاعت میں پاکستان کی معیشت کو مضبوط ہونا چاہیے اور سارے لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ایک پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوگی پاکستان ٹھیک ہوگی تو ہم سیاست کریں گے اس وقت کھنچہ تانی کی بجائے ہمیں اپنے ملک کو ملک کی معیشت کو بہتر کرنا چاہیے اور جب ملک کی معیشت بہتر ہو جائے گی پھر سیاسی جمعاتے ہیں اپنا اپنا رول ادا کریں لیکن یہ جو نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں یہ آپس میں کھنچہ تانی ہے اس کو کم ہونا چاہیے اور اس میں بیرون نے کل کشمیری جو ہے اور پاکستان کے لوگ اور آہ بیرون ملک کمیونٹی جتنے بھی ہے وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں یہ بہت بہت شکریہ آنکر تینکیو یہ بلکل ان کا کہنا تھا کہ جو آور سیس پاکستانی ہیں یا کشمیری ہیں وہ اپنا بہتر رول ادا کر سکتے ہیں اور اس میں زیادہ تار جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو جب بھی کوئی آواز بلند ہوتی ہے تو وہ یہاں برطانیہ سے آور سیس کشمیری بلند کرتے ہیں تو اس کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے اتفاق اور اتحاد سے رہنا چاہیے اور اسی سے کوئی حل نکلے گا اور ہم بھی اگر مضبوط ہیں تو اس سے اس کشمیریوں کی وجہ سے ہیں کسی کے ساتھ اجازت دیجئے